اتھر کہہ رہا ہے ایک دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد چلیں ایک ہفتے کے بعد انچہ ایک ہفتے کے بعد تو میں یہاں ہوں گا نہیں چلیں میں کسی دن اچانک آؤں گا سرپرائز وزٹ جس سے کہہ دی ٹھیک ہے نا تو آپ پچاس ساتھی ہیں نا پچاس دوست ہیں تقریباً یہاں پر تو آپ پچاس کے پچاس سے میں ایک ایک سے پوچھوں گا بھئی آپ نے یہ باتیں جو یہاں پر سیکھی تھی وہ کتنے لوگوں کو بتائیں اچھا ایک چیز اور آخری آپ کو میں بات بتاؤں جب انسان دین پڑھتا ہے نا اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑھنا چاہیے ایسے ہے یا نہیں آپ جو یہاں پڑھنے اس کا اثر آپ کے گھر پر جب آپ جائیں یہ پڑھنا چاہیے کہ آپ کے سب سے پہلے اخلاق ٹھیک ہو جانے چاہیے سمجھ گئے اخلاق کس کو کہتے ہیں ایٹیچوٹ کو آپ آپ کے روئیے اپنے گھر میں اپنی امی کے ساتھ اپنے ابو کے ساتھ عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ پہ نظر آنی چاہیے دین تو اچھی عادتیں سکھاتا ہے تو اچھی عادتوں کے ساتھ آپ نے گھروں میں جائیں گے تو سب لوگ کہیں گے ہاں یہ واقعی کچھ اچھی چیز سیکھ رہا ہے اگر پہلے کی طرح آپ زد کریں گے پہلے کی طرح بتمیزی کریں گے پہلے کی طرح شور شرابہ کریں گے کھانا نہ ملنے پر ہنگامہ کریں گے اچھا آپ کو کھانا نہیں ملتا وقت کے اوپر آپ کو بھوگ لگی تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں صحیح ہی بتائیں مجھے صبر کرتے ہیں یہ بڑا استاد آدمی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں جاکہ وقت میں کھانا تیار نہ ملے تو کیا کرتے ہیں صحیح ہی بتائیں کتنا انگامہ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یا کسی چیز سے جب امی روکتی ہیں تو کیا آپ لوگ روک جاتے ہیں فوراں نہیں روکتے ہیں اس بات کو آپ لوگ اقتیاء کر لیں کہ آج گھر جا کر پتا ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صحابہ جو ہے نا سنیں میری بات غور سے سنیں غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو گئی تھی پتا ہے نا آپ کو اس بات اور اس بات کا انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے اور جب وہ سفر کے اندر تھے اور سفر میں آ رہے تھے رستے کے اندر والدہ بیمار ہوئی میری بات سنیں میری بات آپ اسے باتیں بات میں کیجئے میں واقعہ سنا رہا ہوں ہو گئی اور ان کا وہاں پر رستے ہی میں انتقال ہو گئی تو ایک بچے کے ساتھ جس کی ماں کا رستے میں انتقال ہو جائے کتنا عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ ان کی قبر کے اوپر بیٹھ کر رو رہے تھے ان کی والدہ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا آج بھی وہ قبر مدینہ منورہ سے باہر موجود ہے مدینہ اور مکہ کے رستے کے اندر ہے تقریبا تو وہاں پر بیٹھ کر آپ رو رہے تھے ایک نکرانی تھی ان کی جو ساتھ تھی تو وہ ان کو دائی تھی وہ ان کو لے کر ادھر سے ہٹاتی تھی قبر سے اور قبر انچی جگہ بنائی جاتی ہے نا تو پھر ان کو لے کر چل پڑتی تھی کہ ہم اب ان کو واپس مکہ ہم پہنچیں تو آپ پھر ان کا ہاتھ چھڑاتے تھے اور بھاگ کر آتے دوبارہ اپنی امی قبر کے اوپر آگے گر جاتے تھے اور پھر رو رہے تھے بہت بڑی مشکل سے وہ ان کو سنبھال کر لے کر گئی آپ کو ساری زندگی یہ احساس رہا کہ میری ماں میں نے جب میں بڑا ہوا تو میں نے اپنی امی کو نہیں دیکھا اگر ہوتا ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں رات کو میں نفل کی نیت باندھوں نماز کی اور میں نماز کے لئے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھوں اور میری امی مجھے آواز دے کہ محمد تو میں کیا کروں گا کہتے ہیں نماز توڑ کر ان کو جواب دوں گا کہ ہاں امی آپ کیا کہہ رہی ہیں یعنی نماز توڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور نبی کی نماز تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے وہ تو اس کے اندر کھو جاتا ہے بلکل صحابہ کی نمازیں ایسی تھیں کہ اگر ان کو نماز کے اندر تیر بھی لگ جائے تو ان کو نماز میں کیا نہیں چلتا پتا نہیں چلتا تھا تیر کا بھی جب صحابی کی نماز ایسی ہوتی ہے تو آپ بتائیں نبی کی نماز کیسی ہوگی تو اتنی اونچی نبی کو اپنی نماز کے اندر کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی تو وہ مجھے نماز کے اندر میں نماز کی نیت باندھ لیتا اور یہ میرا یعنی یہ سب سے اچھا کام ہے جو میں کر رہا ہوتا یہ ایسے ہیں کہ جیسے آپ کو کون سے کام اچھے لگتے ہیں سب سے زیادہ جو آپ کس کام میں خوش ہوتے ہیں سب سے زیادہ کس میں دل لگتا ہے کس میں کھیلنے میں مثلا آپ کھیل رہے ہیں اور بہت ہی دلچسپی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اتنا آپ بلکل کیا کھیلتے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ بیٹنگ کر رہے ہیں اور زبردست چھکے چھکے لگے میں لائن آپ کی بڑی برابر ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بلکل آپ جیتنے قریب آپ کے ٹیم پہنچ گئی ہے اور ایسے میں آپ کو آپ کی امی آواز دے دیں آپ اچانک بیٹ ساتھ رکھیں بولر نے وہاں پر اپنی پوزیشن باندھ لی ہے اور وہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور میں جیتنے کے لئے دو رنج چاہیئے اور آخری گیند ہے اور آپ کھڑے میں اور سارے ٹیم آپ کو دیکھ رہی ہے اتنے میں آپ کو امی نے آواز دے دی آپ نے بیٹ رکھا اور آپ چل دی آپ نے کہا کہ مجھے امی نے بلا لی ہے یہ کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کوئی مثال کھیلنے کی اسے دی کہ آپ لوگ کھیل زیادہ پسند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز زیادہ پسند تھی تو فرمایا کہ نماز میں مجھے میری ماں آواز دے تو میں ہم کو یوں کہتا اور بہت سی باتیں ماں کے بارے ہیں بتائی تو دین کا جو پہلا اثر ہے پہلا اثر وہ یہ طبیعت پر پڑھنا چاہیے کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ بدل جانا چاہیے اس کو گھر والے محسوس کریں امی محسوس کریں کہ ہاں بھئی یہ وہ پرانا والا علی نہیں ہے یہ وہ پرانا والا حسن نہیں ہے یہ وہ پرانا والا ترعیم نہیں ہے یہ تو اس نے تو کوئی اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں کہیں پر جا کر تو اس کا اثر آج آپ جب گھر واپس جائیں تو اپنے معاملے کو ٹھیک کریں امی کے ساتھ اببو کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو کل میرے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا کہ میں نے اپنی بہن میں گھر کے اندر کوئی دین کی بات کر رہا تھا تو میری بہن اس دوران چپس کھا رہی تھی ساتھ ساتھ تو میں نے اس سے کہا کہ یا تو چپس کھاؤ یا میری بات سرو نہیں تو نکل جاؤ کمرے سے تو کہتے ہیں کہ وہ بھی اٹھ کر پاؤں پر ٹک کر کمرے سے نکل گئی دروازہ اس نے زور سے بند کیا اچھا یہ بڑا اچھا بچہ ہے میرے پاس آیا وہاں او لیولز میں پڑھتا ہے یا کر چکا ہے تو کہتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے دیکھو کتنا احساس ہے اس کو عشاء کی نماز مجھ سے ملا کہتا ہے رات میں نے اس طرح گھر کے اندر بتمیزی کر لی مجھے اب کیا کہنا چاہیے میں انہوں نے کہا آپ کو بہن سے جا کے معذرت کرنی چاہیے کہ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو تو کہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے امی کو بھی بات بری لگی مجھے کہنے لگی تمہارے اخلاق خراب ہو رہے ہیں تم نے تو ڈاڑنا ڈپٹنا شروع کر دیا ہے گھر کے اندر ہر بات کے اب تم پورے چوکیدہ تھانے دار بنے ہوئے گھر کے اندر سمجھیں تو آپ لوگ گھروں کے اندر تھانے داروں کے ذرا تو نہیں رہتے اب جو آپ یہاں پڑھیں گے آپ اچھے بچے بن چکے ہیں آپ ایک اچھے نوجوان بن چکے ہیں اس کا فیصلہ آپ کا رویہ کریں ٹھیک ہے نا اور ہم اس کورس کے آخر کے اندر آپ کے گھر کے اندر ایک سوال نامہ بھیجیں گے آپ کی امی سے اور آپ کے ابو سے پوچھیں گے کہ اس کورس نے حسن کی تنعیم کی علی کی اتھر کی زندگی پر کوئی اثر ڈالا ہے یا ویسی صرف باتیں بگھارتے رہے ہم یہاں پر بیٹھ ان کا رویہ بدلا یا نہیں بدلا ان کے اندر عدب آئی ہے عدب آیا یا نہیں آیا ان میں تہذیب آئی ہے نہیں آئی ہے شاہستگی آئی ہے یا نہیں آئی ہے نرمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے محبت آئی ہے یا نہیں آئی ہے اگر یہ نہیں آئی ہے پھر تو ہمارا کورسی بیکار تھا اس کا مطلب ہے پھر تو ہم سارے ناکام ہو گئے سمجھ رہے ہیں تو کیا خیال آپ کے ماخر میں بھیجیں گو یا ایسا کوئیسٹینیر بھیجیں آپ کے گھروں میں آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے تو اب کتنے دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس آج ہے تقریباً مہینہ ختم ہو رہا ہے پندرہ کو آپ کورس ختم ہوگا پندرہ دن آپ کے پاس پندرہ دن میں اپنی ریپوٹیشن بیلٹ کر لیں گھر کے اندر اپنی اپنی شہرت درست کر لیں گھر کے اندر ٹھیک ہے نا کہ وہ ہمیں لکھ کر بھیجیں کہ بھئی یہ تو بندہ ہی بدل گیا ہے یہ تو اتنا اتنا محضب اتنا شائستہ بچہ بن گیا ہے کہ اس سے زیادہ شریف بچہ تو کوئی ہے نہیں اور اور اسے زیادہ اچھا بچہ تو کوئی ہے نہیں اور بات ماننے کے اندر تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو یہ کریں گے انشاءاللہ اس کے پورا احتمام کریں گے نا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اب یہ دو تین باتیں آپ سے میں انشاءاللہ پہ کسی اجلی اگلی مجلی سے پوچھوں گا کہ اس کا اثر کیا ہوا اب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں